مرحبا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خوش ہے مزے میں الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پانیر ٹکا ریسی پی تو چلے کی چند میں اور بناتے ہیں پانیر ٹکا تو یہ دیکھیں میں نے ساری ویجز لے لی ہیں اور اگر آپ کے پاس ریڈ والی شملا مش نہیں ہے یہ یلو والی تو کوئی بات نہیں گرین والی بھی چلے گی اور یہ میں نے سب کو اچھی طرح سے کٹ کر کے اور پیاس کی بھی میں نے پیسز الگ سے نکال کے اور نے کٹ کر لیا اور میں نے بنیر کیوبز بھی لیا یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل سر مسٹرڈ آئل میں میں نے ٹری ٹیبل سپون میں نے اچھی طرح بیسن کو لائٹ براؤن کر رہا ہے لائٹ براؤن اچھی طرح اسے پکا لیا ہے میڈیم ٹو لوف لیم پہ یہ دیکھیں بس اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا سا براؤن کیونکہ کچھا رہ گا تو تھوڑا سا یہ میں نے دہی لیا کا جو ہے اسپون میں دہی لیا ہے اچھی طرح میں نے اچھی طرح پیٹ لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے 1 سپون چاٹ مسالہ 1 سپون گرم مسالہ 1 سپون بھونہ وزیرہ کشمیری لال مرچ مطلب سے یہ سب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کشمیری لال مرچ میں نے ایڈ کی کلر کے لئے آپ کو زیادہ سپائیسی 1 half table سپون میں نے اس میں ہلتی پورڈر ڈالا ہے اور اگر آپ کو زیادہ سپائیسی چاہیے تو آپ رچ چلی بھی میں نے 1 سپون اس میں دھنیا پورڈر ڈالا ہے تو یہ سب میں اچھے طرح اس کو میکس کر لوں گے اور اس میں میں نے سوالٹ بھی ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں سوالٹ 1 in half یا 1 آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جو میں نے اوائل میں میں نے بیسن کو تھوڑا سا فرائی گیا تھا اچھی طرح اس طرح سا لائٹ میں نے اس کو گولڈرن کلر کر کے اب میں اس کو اس میں میں نے میکس کر لیا اور تڑا سا تھندہ ہونے نہیں دیں گے اسے میں اسے میکس کریں گے اور یہ میں نے سوالٹ بھی ڈال دیا اچھے طرح اس کو میکس کر کے یہ میری جتنی بھی ویجیز ہیں میں اس میں ہیں اور پانیرurn اچھے طرح سے میری ویجیز اور پانیر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اس میں کوٹنگ اچھا جائے یہ دیکھیں اور بہت یمی لگتا ہے پانیر ٹکا جو ویجیٹیرین ہیں ان کے لئے تو یہ بہت اچھا اوپشن ہے چانٹہ کیا ہم لوگ تو چکنٹ کائی تکہ یہ وہ ویجتے آگین کے لیے آسان ہے اور یہ بہت جل نہیں ہے یہ آپ بھی اسٹے رکھے ہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو میرینٹ کر کے میں اس کو 1 ہی ہف ہیậیے یہاں OVER کے لیے اسٹے سیکھے میں اسٹے مضا تھا اللہ تک کرنا تھا تو یہ دیکھئے یہ میں اسٹے کرنا تھے مخصول چھولہ اور کٹنا اچھا لگ رہا nuc بہت کلر بھی اور پتہ اس کا ٹیسٹ جو میمر یuhanہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت یم میں آپ چاہا ہے کوئے ائر فائر میں ابھی تو میں اس کو پیر میں آپ کو کر کے لکھاؤں گی اور آپ پا کہت چاہ گیس پیس ہی بھی کر سکتے اس کو فرایا ہے ابھی میس کو ائر فیر والی بھی آپ کو بتاؤں گی ابھی تو میں آپ کو یہ پین ویڈی اسی پی کی میں اس کو پین میں کیسے فرائی کیا ہوں بس میں کس اور اس میں میں نے کچھ ویجیز اور پنیر مطلب اس طریقے سے میں اس میں لگا دوں گی یہ دیکھئے یہ میں اس میں اور پنیر ٹکا یہ اور کیوب سا پنیر کے تھوڑے بڑے بڑے لیں گے نا تو بہت اچھا مطلب وہ لگتا ہے پنیر تو جس جو پنیر لور ہے مجھے تو پنیر بہت پسند ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہ تھری کیوب سا اس طرح سے اس کے میں نے کر لیا ہے سٹکس میں نے تھری اور اس کو میں فرائی کروں گی یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے میں نے پن رکھا ہے اپنا اور پن رکھنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا آئل لگے بہت کم آئل میں اچھی طرح میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے یہ میں نے گریل پن لیا ہے اور یہ بس میں نے زیادہ آئل نہیں لیا ہے تھوڑا ہی آئل لیا ہے اب میں اس ٹکا کو اس طریقے سے اس تھوڑا میرا نکل گیا ہے ایکچلی میں پاس نے بڑی والی سٹک میں نہیں ختم ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اس چھوٹی والی سٹک سے ہی کام چلا لیتی ہوں تو یہ دیکھئے لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا ہے نا یہ دیکھئے کتنا اب اس کو بس ہم ایک کو لو فلیم پہ اس کو ہم مطلب پلٹ کے سب طرف سے اچھی طرح فرائی کریں گے اور یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اب بھی نہیں ہوا ہے اس کو ہم مطلب تھری منٹس کے لیے پھر ٹو منٹس کے لیے ایسے ہر طرف سے ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے آئل کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ ایسی بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہو گیا نا کتنا اچھا لگ رہا ہے تو یہ بس اس طرح سے ہم اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے یہ فرائی ہو جائیں گے اس کو ہم پلٹیں گے اور یہ دیکھئے یہ میرا تیار ہے یمی پنیر ٹک کا اور آپ اسے گرین چٹنی کے ساتھ کھائیں گے بہت ٹیسٹی ہو رہا تھا بہت یمی ہو رہا تھا یہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے میں نے اس کی پلٹنگ کریے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ایسی ہی مزیدار ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور بتائیے مجھے کہ آپ کو اگر اور کچھ مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ریسیپی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مجھے بتائیے گا میں ویج اور نون ویج دونوں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اور پلیز میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا تھینکیو فر ووچن مجھے